آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ کیا کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی ارث ویوستہ برباد ہونے والی ہے کیا لوگوں کی نوکریوں پر گرہنڈ لگا دے گا کورونا وائرس دنیا بھر میں ابھی تک دو لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کی چپیٹ میں ہیں نو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں دنیا بھر کے ترہ ترہ کے بزنس بند پڑے ہوئے ہیں سینسیک سے لے کر کے دنیا بھر کی تسبھی شیئر مارکیٹس ڈاؤن ہو رہی ہیں ایسے میں وشو سواستے سنگٹھن سے لے کر کے وشو شرم سنگٹھن تک الگ الگ چیتاونیاں جاری کی جا رہی ہیں انتر آسٹری شرم سنگٹھن یعنی کہ انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن کی طرف سے ایک چیتاونی جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یدی سرکاروں نے صحیح سمیہ پر قدم نہ اٹھائے تیزی سے تو بڑی بے روزگاری آ سکتی ہے دنیا بھر میں انتر آسٹری شرم سنگٹھن نے کیا کہا ہے کورونا وائرس کو لے کر کے یہ آپ کو پورا دکھاتے ہیں کہ کیا انہوں نے بولا ہے شرم سنگٹھن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ 19 کی مہاماری سے ایک ویشوک آرثک سنکٹ شروع ہو سکتا ہے اور یدی اس کے اثر سے کامگاروں کو بچانے کے لیے سرکار نے تیزی سے قدم نہیں اٹھائے تو دنیا بھر میں قریب 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لوگوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں یہ اپنے آپ میں ایک اور بڑی آبدہ ہوگی ایک طرف سواستے کی آبدہ اور دوسری طرف آرثک سنکٹ کا بھی ڈر ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے سواستے کو لے کر کے وشو ساستے سنگٹھن گمبھیر ہے اسی طرح سے انتراسٹریہ لیبر آرگنائزیشن بھی گمبھیر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کووڈ 19 کا اثر دنیا بھر کی ارث ویوستہ پر پڑے اور بڑے لیول پر بے روزگاری آ جائے آپ انتراسٹریہ سرم سنگٹھن کے اس چیتاونی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں انتراسٹریہ سرم سنگٹھن کی جو چیتاونی ہے جس میں 25 ملین لوگوں کی نوکری جانے کی چیتاونی دی گئی ہے کیا وہ واقعی میں صحیح ثابت ہو سکتی ہے آپ اپنی رائے میں ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ